بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تشخیص مرض کے حوالے سے یا جسم کی کنڈیشنز کو سمجھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس زمن میں ہم نے تشخیص کو دو حصوں میں ڈیفائن کیا اور دو حصوں میں ڈیفائن کر کے ہم نے اس کے متعلق جانا کہ اگر ہم فیزیکل تشخیص کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سیل سے لے کے پورے جسم کے جو باڈی سٹرچر ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے چیزیں ہیں اور اس کے بعد اگر ہم کیمیکل میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارے خون اور خون کے لوازمات اور خون کی جو ترقیبات ہیں اس کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کیمیکل میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم ان دونوں باتوں میں صرف پہلی بات فیزیکل فیزیکل باڈی یا آپ کی پوری باڈی یا سسٹمز یا آرگنز یا سیلولر سٹرچر کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک طبیب کے پاس تشخیص کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے یہ نبز ہے جسے پلز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام طور پہ کلائیوں پہ دیکھی جاتی ہے جسم کے اور حصوں پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے آج میں مقام نبز کے حوالے سے یا اس کی سپیسیفکیشنز کے حوالے سے بات نہیں کروں گا میں فیلحال آپ کو پلز کا ایک سکیچ دوں گا اور آج میں آپ کو جی ڈیفائن کروں گا کہ کس قسم کی نبز میں کیا کنڈیشن ہوگی جسم کی اور کس کس طرح کی فیزیکل چینجز آئیں گی تو نبز جو ہے بیسیکلی ہم شریان کی مدد سے دیکھتے ہیں ہمارے جسم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں ایک قسم کی بلڈ کیریئر نالیوں کو ہم آرٹریز یا شریانے کہتے ہیں اور دوسری قسم کی نالیوں کو ہم وینز کہتے ہیں یا وریدیں کہتے ہیں اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دل جب جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے تو وہ جس قسم کی نالیوں میں بلڈ کو سپلائی کرتا ہے ان نالیوں کو آرٹریز یا شریانے کہتے ہیں اور استعمال شدہ خون کو کلیکٹ کر کے دوبارہ جب دل میں واپس لائے جاتا ہے تو اس کے لئے ایک علیدہ سے نظام ہے جسے ہم وینل سسٹم کہتے ہیں یا وینز کہتے ہیں یا وریدیں کہتے ہیں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے سب سے بڑا نمائیہ فرق یہ ہے کہ شریانوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے جبکہ وریدوں کے اندر تڑپ نہیں ہوتی اب ہم جب نبز دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم جس نالی کو منتخب کرتے ہیں وہ ہوتی ہے شریان وہ جسم کے کسی بھی حصے کی ہو سکتی ہے وہ کنپٹی کے قریب کی ہو سکتی ہے وہ آپ کی پاؤں کے قریب ہو سکتی ہے وہ آپ کی ہاتھ کی کلائی پہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہم شریان کو منتخب کرتے ہیں اور شریان میں مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس میں خاص طور پہ صرف اس کا فیزیکل یا باڈی سٹرکچر اور اس کے اوپر ہونے والی چینجز کو ہی دیکھا جاتا ہے اور شریان میں ہم چار چیزیں ہی دیکھتے ہیں نمبر ایک گرمی نمبر دو سردی نمبر تین تری نمبر چار خوشکی یعنی کہ جب بھی ہم ایک شریان کو یا ایک آرٹری کو بطور نبز یوز کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرٹری کے اوپر اس وقت کون سی کیفیت کا یا کون سی قوت کا غلبہ ہے یعنی کیا یہ جو پائپ ہے یہ جو نالی ہے جس کو ہم اس وقت دیکھ رہی ہیں کیا یہ گرمی سے متاثر ہے یا یہ سردی سے متاثر ہے یا یہ تری سے متاثر ہے یا یہ خوشکی سے متاثر ہے تو اگر نبز جو ہے وہ گرمی سے متاثر ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کشری نبز اگر نبز اگر نبز سردی سے متاثر ہوگی تو ہم اسے کہیں گے مخاطی نبز اگر تری سے متاثر ہوگی تو ہم اسے کہیں گے اسابی نبز اور اگر خوشکی سے متاثر ہوگی تو اسے ہم کہیں گے اضلاتی نبز گویا کے ہمارے سامنے چار قسم کی نبزیں ظاہر ہوئیں ایک قسم کی نبز کو ہم کشری نبز کہیں گے دوسری کو مخاطی تیسری کو آسابی اور چوتھی کو ازلاتی نبز کہیں گے یہ وہی حالتیں ہیں یہ وہی کنڈیشنیں ہیں جو آپ کو کیفیات کے لحاظ سے متاثر کر کے آپ کے سیلولر سٹیکچرز پر لے جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ ہیں جی مفرد نبزیں یہ ہیں مفرد نبزیں جیسا کہ ہم ان کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ کیفیات ہیں تو یہی انہی کو جب ہم آگے ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کی پھر آگے مزید قسمیں بن جاتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے کیفیات کے جوڑے بنائے تھے اگلے لیکچر میں ہم انہی جوڑوں کو کلوزلی ڈسکس کریں گے السلام علیکم